اسلام علیکم سٹوڈنٹس ہم لوگ سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت کے بارے میں پڑھ رہے تھے جس میں سے ہم نے اس پہلے پیج کی ریڈنگ کر لی تھی آج ہم قرآن اور سنت کا باہمی تعلق پڑھیں گے آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت قرآن کی عملی شکل ہے اس لئے جب تک سنت نبوی کو سامنے نہ رکھا جائے قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں مثلا قرآن مجید میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے مگر یہ نہیں بتایا گیا کہ نماز کس طریقے سے ادا کی جائے گی مختلف نمازوں کی رکعات کی تعداد کیا ہے نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے ان سب باتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ہوتا ہے جب تک ہمیں نماز پڑھنے کا سنت طریقہ معلوم نہ ہو ہم قرآن مجید کے اس اہم حکم پر عمل نہیں کر سکتے اسی طرح قرآن مجید میں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ان باتوں کا علم سنت نبوی سے ہی ہوتا ہے زکاة ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے قرآن مجید میں زکاة ادا کرنے کا حکم تو ہے مگر کس چیز کی کتنی زکاة ادا کی جائے اس کے بارے میں سنت نبوی ہی سے پتا چلتا ہے یہی صورتحال قرآن مجید کے دیکر احکام مثلن حج جہاد تجارت وغیرہ کی ہے اس سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لئے سنت پر عمل ضروری ہے یعنی یہ جو ہم نے پیراگراف پڑھا ہے اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی شریعت کا کام ہم سیرت نبوی کے بغیر نہیں کر سکتے احکامات قرآن میں ہیں لیکن وہ کیے کیسے جائیں گے وہ ان کا طریقہ ہمیں سنت نبوی سے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لئے اتباہ رسول ضروری ہے قرآن مجید میں ارشاد ہے ترجمہ ہے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو اتباہ کے معنی ہیں کسی کے نقشے قدم پر چلنا یعنی زندگی کے ہر قدم پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا معلوم ہوا کہ کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا انسانی زندگی کا بہترین نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت انسانی زندگی کے لئے بہترین نمونہ ہے دنیا میں زندگی گزارنے کا اس سے بہتر کوئی نمونہ نہیں ہے آپ نے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سونے جاگنے چلنے پھرنے کا جو طریقہ اختیار فرمایا وہ بہترین طریقہ ہے آپ کی زندگی صبر و استقامت کا آلہ نمونہ تھی دوسروں سے حسن سلوک کرنا آپ کی عادت تھی یہ سارے کام آپ کی سنت میں شامل ہیں ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سمارنے کے لئے سنت نبوی پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے نہ صرف آخرت میں کامیابی ملتی ہے بلکہ دنیا بلکہ دنیاوی زندگی کے ہر میدان میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں زندگی کے ہر قدم پر سنت نبوی کو سامنے رکھنا چاہیے تاکہ تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرکر ہو سکے یہ تھی آپ کی ریڈنگ یہاں سے آگیا آپ نے یہ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں یہ آپ نے سٹیٹمنٹس ہیں جملے ہیں ان کے سامنے آپ نے درست جواب کا انتخاب کرنا ہے پہلا جملہ ہے سنت کے لفظی ماننی ہے سواب و جزا ادات و اتوار راستہ اور طریقہ عمل اور اخلاق اب اس میں سے ہم نے کسی ایک کو چوز کرنا ہے کہ سنت کے لفظی ماننی کیا ہے تو آپ اس کو ملا لیں گے مطلب آپ اس کا جو درست جواب ہے اس کو آپ ٹک کا نشان لگا دینا اب اگلا ہے اسوا کے ماننی ہے اب یہاں پر بتائے گئے نمونہ طریقہ راستہ اور عادت اب اس میں سے آپ نے کیسے ڈھونڈنا کہ اسوا کی کیا ماننی ہے اب دیکھیں راستہ اور طریقہ ہے عادت ہے نمونہ ہے اس میں سے آپ نے دیکھنا ہے اوپر والے جملے میں آپ دیکھیں گے کہ سنت کے لفظی ماننی کیا ہے وہاں سے وہ آپ سلیکٹ کر لیں گے باقی جو رہتے ہیں ان کے مطابق پھر آپ اس میں سے اسوا کے ماننی تلاش کریں گے اتباع کے ماننی ہے اب اتباع کی کیا ماننی ہے یہ آپ نے ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے اس میں ہے اور اسی میں سے آپ کو اس کا ملے گا پھر ہے ہمیں اپنے سیرت و کردار کو سمارنے کے لئے بے حد ضرورت ہے کس چیز کی ضرورت ہے سیدھے رستے پر چلنے کی ہے وقت کی پابندی کرنے کی ہے سنت نبوی پر عمل کرنے کی ہے یا محنت سے کام کرنے کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو کہتے ہیں سنت اجتہاد فقہ یا شریعہ اب ان میں سے کسی ایک آپ نے انتخاب کرنا ہے کالم الف کو کالم بے کو ملا کر جملے کو مکمل کرنا ہے کالم الف کی میں ریڈنگ کرتوں پھر کالم بے کی تو آپ نے ان کو ملا لینا ہے اسلامی شریعت کے اسطلاح میں وہ طریقہ جس کے مطابق اب یہاں سے جو بھی اس کے ساتھ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو ملا دیں گے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت جو شخص قرآن مجید پر عمل کرنا چاہتا ہو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے سیرت و کردار کو کالم بے ہے اس کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے کہ حصول کے لئے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضروری ہے سوارنے کے لئے ہمیں سنت پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گجاری سنت کہلاتا ہے کے لئے قرآن مجید نازل کیا اب آپ نے کالم الف کے ساتھ کالم بے کو ملا لینا ہے یہ آپ کا آج کا کام ہے